سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے سماتوں کا آغاز کر دیا پہلی سمات ماہولیاتی آلودگی سے متعلق ہوئی بینچ نے حکومتی اقدامات پر تمام صوبوں سے رپورٹ طلب کر لی چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد آج پہلی بار سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے مجموعی طور پر اٹھارہ آئینی کیسز کی سمات کی آئینی بینچ نے سب سے پہلے ماہولیاتی آلودگی سے متعلق کیس پر سمات کی دوران سمات جسٹس محمد علی مصر نے ریمارکس دیئے ہیں کہ ماہولیات سے متعلق تمام معاملات کو دیکھیں گے جسٹس جمال خان مندخیل کا کہنا تھا کہ ماہولیاتی آلودگی صرف اسلام آباد کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے گاڑیوں کا دھواں ماہولیاتی آلودگی کی بڑی وجہ ہے کیا دھوئے کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسٹس نئیم اختر کا کہنا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے باعث کھیت کھلیان ختم ہو رہے ہیں کاشتکاروں کو تحفظ فراہم کیا جائے قدرت نے ہمیں زرخے زمین دی ہے لیکن سب اسے ختم کرنے پر طلع ہوئے ہیں آپ اپنی نسلوں کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں جسٹس مسرط حلالی کا کہنا تھا کہ ملک میں ہر جگہ ہاؤسنگ سوسائیٹیز بنائی جا رہی ہیں جسٹس نسیم حسن شاہ کو خط آیا تھا کہ اسلام آباد کو سنتی زون بنایا جا رہا ہے جسٹس جمال خان مندخل کا کہنا تھا کہ پنجاب کی حالت دیکھیں سب کے سامنے ہیں اسلام آباد میں بھی چند روز قبل ایسے ہی حالات تھے جسٹس محمد علی مظہر نے اس تفسار کیا کہ تحفظ ماہولیات کی اتھارٹی اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہے انیس سو تیرانوے سے معاملہ چل رہا ہے اب اس معاملے کو ختم کرنا ہوگا جسٹس جمال خان مندخل کا کہنا تھا کہ پورے ملک کو فضائی آلودگی کے سنجیدہ مسئلے کا سامنا ہے پیٹرول میں کچھ ایسا ملائے جاتا ہے جو آلودگی کا سبب بنتا ہے جسٹس مسرت حلالی نے ریمارکس دیا ہے کہ مانسہرہ میں جگہ جگہ پولٹری فارم اور ماربل فیکٹریز کام کر رہی ہیں سوات میں بہت سے خوبصورت مقامات آلودگی کا شکار ہو چکے ہیں آئینی بینچ نے ماہولیاتی آلودگی سے متعلق اقدامات پر تمام صوبوں سے ریپورٹ طلب کر لی بینچ نے ایڈیشنل اٹرانی جنرل کی صدا پر سما تین ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں جان نیوز پاکستان